آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سنگین غداری کیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرریاں ہوئی ہیں اور تبادلے بھی کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید بتائیں تو میجر جنرل علی آمیر عوان کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ میجر جنرل محمد سعید کو بھی لیفٹینٹ جنرل بنا دیا گیا ہے پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلے دو میجر جنرل کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی آئی اس پی آر کے مطابق میجر جنرل علی آمیر عوان اور محمد سعید لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر فائز ترقی دی گئی ہیں لیفٹینٹ جنرل ساہی شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف تائینات کر دیے گئے ہیں لیفٹینٹ جنرل شاہین مزر کور کمانڈر منگلہ لیفٹینٹ جنرل نمان محمود کور کمانڈر پشاور تائینات کیے گئے ہیں پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں دو میجر جنرل کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی ہے لیفٹینٹ جنرل محمد سعید کو بھی ترقی دی گئی ہے لیفٹینٹ جنرل علی آمی راوان آئی جی کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی تائینات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید بتائیں تو پاک فوج میں آلہ سطح پر ترقییاں بھی دی گئی ہیں ساتھی ساتھ تقرریاں اور تبادلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں دو میجر جنرل کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل علی آمی راوان اور محمد سعید لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر فائز اور انہیں ترقی دی گئی ہے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد میزا چیف آف جنرل سطاف تائینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ لیفٹینٹ جنرل شاہین مصر کور کمانڈر منگلہ لیفٹینٹ جنرل نومان محمود کور کمانڈر پشاور تائینات کیے گئے ہیں لیفٹینٹ جنرل محمد آمیر ایڈجوئنٹ جنرل تائینات کیے گئے ہیں پاک فوج میں ہونے والی ترقیوں اور تبادلوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دو میجر جنرل کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی اس آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل علی آمیر اوان و محمد سعید لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں